اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے حیر وافیت کے ساتھ ہوں گے تو جی آج مطلب میں دوپیر کے کھانے سے اس کا آواز کروں گی ویٹر بھی ٹائم ہو چکا ہے دس کا تو سب سے پہلے میں نے سوچا کیوں نہ کچن کا کام کیا جائے کیونکہ بعد میں کچن کا کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے آج سارے کاموں کو چھوڑ کر تو کچن کا کام سٹارٹ کر دیا تو یہ میں ناشتہ کر رہا دے کر سب کو فارغ ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں نے کیا کیا جلتی جلتی سے بس کچن کا کام کیا مطلب اس میں کچن میں برطن وغیرہ واش کرنے تھے کھانا بنانا تھا تو کل میری ہزبینٹ ٹوماتر لے کر آئے تھے تو کل میری بلکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ہٹ ٹوماتروں کو واش کر کے جو ہے وہ میں ٹوکری کے اندر رکھوں میں نے اسی طرح جی شاپ پر اٹھا کر جو ہے وہ میں نے فریج کے اندر رکھ دیا کیونکہ کل جو تھا میں بہت میری بیزی روٹین میری گز رہی تھی تو بس جی اب میں جو ٹوماتر ہیں ان کو میں نے دیکھ بال کر میں نے کہا جو تھوڑے خراب مطلب ہونے والے ان کو میں پہلے یوز کرنوں اور بعد میں جو ہے میں باقیوں کو چیزیں واش کر کے ان کو فریج میں رکھوں گی تو گرمی بہت زیادہ تھی موسم تھوڑا بہت اچھا تھا بادل شائع ہوئے تھے لیکن اس طرح کا نہیں تھا تو ان کو میں نے باہر ہی رکھ دیا میں نے کہا چلیا اگر یوز ہونے یوٹیلائز ہو سکے تو کر لوں گی ادروائز ان کو میں پھینک دوں گی جی تو اس کے بعد جو بس کھانے وغیرہ کی تیاری کاری تھی کہ کیا بکایا جائے تو آج یہ جو سپیشل ویڈیو ہے یہ میری فرینڈ کے لیے ہے کیونکہ جب بھی میں دال چابل بناتی ہوں تو مجھے ان کی بوجھ یاد آتی ہے خاص کر اس کا نام کومل ہے میری بہین ہے اللہ تعالی ان کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے عبار رکھے تو یہ جی میں آپ کو اپنی فنگر دکھا رہی تھی کل میں کرے لے جب میں پیل آف کر رہی تھی تو اس کے اندر سے جو بہینڈ نکا رہی تھی وہ اتنے ہارڈ تھے کہ وہ میں نے تھامکن وجہ سے نکال لیا تو اس کے وجہ سے جو میرا تھام میں وہ تھوڑا سا آئی پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنا پین اس کے اندر ہو رہا ہے کہ مطلب کوئی چیز پکڑی بھی نہیں جاتی تو بس جی میں جلتی جلتی اب برطن وغیرہ واش کر رہی ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میری جو فرینڈ ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے خوش رکھے جہاں پر پہلے میں رہتی تھی تو وہاں پر ہم دونوں کا مطلب گھر بہت قریب تھا تو ایک دوسرے کے گھر آ جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے ٹائم اچھا سپینڈ ہو جاتا تھا تو میں آپ کو دال چاول کا بتا رہی تھی کہ جب بھی وہ دال چاول بناتی تھی تو سپیشل میرے لئے وہ بھیجتی تھی اور مجھے منع کرتی تھی کہ آج کھانے کے لئے کچھ مد بنانا تو میں بھیج دوں گی تو مطلب ماشاء اللہ سے ہمارا بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا تو مجھے آج ان کی بہت یادہ آ رہی ہے اگر وہ ویڈیو واتس کر رہی ہیں تو میں ان کو سپیشل کہہ رہی ہوں تینکیو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہمیشہ آباد رکھے انسان کا جو اقلاق ہوتا ہے وہی سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو انسان کا اقلاق جو ہے وہ سب سے اچھا ہے تو میں تو اسی چیز کو پریفر کرتی ہوں کہ انسان کا اقلاق اچھا ہونا چاہیے مطلب جب انسان دنیا سے بھی چلا جاتا ہے تو انسان کا اقلاق ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے آپ کے دنیا کے جانے کے بعد یا آپ کے پیٹ بیچے لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے تو جی بس میں آن جب دال چاہل بنا رہی تھی میری آنکھوں میں تھوڑے آنسو بھی آگئے تھے تو میں نے کہا یہ جو سپیشل ویڈیو ہے یہ میں اپنی دوست کے لیے بناؤں گی اور ان کو سپیشل تھانکس بولوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے آبار رکھے ہمارا بہت اچھا ٹائم گزر ہے لیکن ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں بڑھ جائے کہ وہ دعاوں میں اور ہر بات بات پر ان کی بہت زیادہ دیا جی تو فائنلی میں نے دال وغیرہ بھگو کے رکھ دی تھی تو میں باہر آئی تو میں نے چڑیوں کے لیے پانی کا ایک وہ چھوٹا سا پلیٹس ہی رکھی ہوئی تھی تو آپ کو یہی میں مشورہ دوں گی کہ آپ بھی آج کل چھت کے اوپر جو ہے پانی کے ٹری وغیرہ رکھیں چڑیوں کے لیے پرندوں کے لیے کیونکہ آپ کو بتا گرمی بہت زیادہ ہے جیسا کہ ہمیں پیاس لگتی ہے وہ زبان سے دوائیں دیتے ہیں لیکن پرندے جو ہیں وہ ان کی زبان نہیں ہوتی لیکن ان کی دعا بہت جلد لگتی ہے جی تو فائنلی میں کیچن میں آگی دال وغیرہ میں نے چڑھا دی تھی تو پیاس ٹومٹر اور میں نے کہا کے چلیں تھوڑا سا وہ لے لیا جائے پیاس لیا جائے اور تھوڑا سا سیلیڈ بنائے جائے کیونکہ دال چاول کے ساتھ جو سیلیڈ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو فائنلی میرا جو ہے وہ سیلیڈ بھی بن کا ریڈی ہو گیا تھا دال بھی الحمدللہ بن گی تھی بہت جمعی اور بہت ٹیسٹی بنی تھی تو بس جی میری دال بھی ریڈی ہو چکی تھی چاول بھی بائل ہو چکے تو اب مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی کام میرا فینش ہو چکا تھا دوپیر کا ٹائم تھا میں نے جلدی سے اب کولر میں پانی برا روم کولر ہے اس کے اندر پانی برا گھر کے صفائے کی تو اب ہو گیا جی تو بس جی چائے میں میں لچی پینے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو جی بس شام کا ٹائم تھا چائے پینے کا بھی موڈ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں چائے کے ساتھ کچھ ہے وہ جو سپیشل بنایا جائے تو میرا دل کر رہا تھا پاپڑ بنانے کو تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو بس میں نے ہلکے سے پاپڑ جو ہیں وہ تھوڑے سے پرائے کر لیا اور میرے ہزمنٹ جو تھے وہ برفی اور کیا کہتے ہیں جلے بھی لے کر رہا ہے فریش جلے بھی تو میرا آتھ بہت دل کر رہا تھا چائے پینے کیونکہ موسم بھی بہت اچھا جات ہو میں نے جلدی جلدی سے پاپڑ فرائے کیے تو میں ٹرائپورٹ پہ لگا کر ویڈیو شوٹ کر رہی تھی بڑ جی ہے کہ مجھے بار بار نوٹیفکیشن میرا تھا کہ موبائل کو جو ہے وہ باہر لے جائے یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیز نئے چینل کو لائے سسکرائب اور شیئر کریے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ دس چینل